کیا اب اس دیش کے اندر ریوڑی کلچر پر یہ بن پیندی کے لوٹے یہ گلو اور کالو میڈیا ڈیبیٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوستہوں پردھان انتری نریندر مودی لگاتار ریوڑی کلچر پر جو ہیں تلختے ور اپنا ہے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیش کے یوہاں کے لیے بہت خطرناک ہے مگر کل ایک اعلان ہوا وہ اعلان کیا تھا؟ کہ سال کے انت میں ہماشل اور گجرات میں چناب ہیں اور اس سرکار نے جو مفت اناج غریبوں کو دیا جا رہا ہے اسے تین مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے اب کوئی میڈیا ریوڑی کلچر پر ڈیبیٹ نہیں کرے گا مگر میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں دوستہوں جب پردھان منتری نے ریوڑی کلچر پر حملہ بولا تھا تو یہ گلو اور کالو میڈیا کس طرح سے اس پر بحث کر رہا تھا؟ آپ کے سامنے ریوڑی کلچر کی قیمت شکاتا عام ناغرک پھر دیکھئے دیش کو وناش کی اور لے جائے گا ریوڑی کلچر اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کس گاجے باجے کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو ہے اس کا اعلان کر رہی ہے جو آپ کے سکرینز پر ہے یہ دیکھئے صاحب غریب کلیان کے لیے سنکلپت موڈی سرکار پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ کو اگلے تین مہینے تک بڑھایا دیش کے اسی کروڑ غریبوں کو اکتوبر دو ہزار بائیس سے دسمبر دو ہزار بائیس تک ملے گا مفتراشن اب کہاں گیا ریوڑی کلچر میں نہیں بھولا ہوں پردھان منتری آپ جب منچ پر ایک نہیں دو نہیں آدھا درجن بار بول رہے تھے کہ یہ ریوڑی کلچر کتنا خطرناک ہے کتنا خطرناک ہے آپ کے چاٹوکار نے اس مددے کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی گزارش لگائی تھی سپریم کورٹ نے بھی اس مددے پر سمیتی کا اعلان کر ڈالا ہے کیونکہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ دیش کی آرثک صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس ریوڑی کلچر کے چلتے مگر جب تک آپ کریں صحیح ہے دوسرا کریں وہ دیشدرو ہے وہ یواؤں کے لیے ایک ہاتھک ہے وہ دیش کی صحت کے لیے نقصان دے ہے سویئے پردھان منتری نے کیا کہا تھا ساتھیوں نئے بھار کے سامنے ایک ایسی چنوٹی بھی ہے جس پر اگر ابھی دیان نہیں دیا گیا تو بھارت کے یواؤں کا آج کی پیڑی کا بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کا آج گمراہ ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی کل اندھیرے میں سمٹ جائے گی دوستوں اس لیے ابھی سے جانگنا جروری ہے آج کل ہمارے دیش میں مکت کی ریوڑی باٹ کر ووٹ بٹوڑنے کا کلچر لانے کی برسک کوشش ہو رہی ہے یہ ریوڑی کلچر دیش کے وکات کے لیے بہت گاتک ہے اب پردھان منتری نے جو بات کی اسے ملائیے ان کی اس گھوشنا کے ساتھ اگلے تین مہینوں کے لیے جو ہے وہ اس ریوڑی کلچر کو جو ہے بڑھا دیا گیا ہے مفت انا جو غریبوں کو مل رہا ہے اسے بڑھا دیا گیا ہے پردھان منتری میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ تیور کہاں گیا آپ کا وہ وعدہ آپ کا وہ دعویہ کہ اس ریوڑی کلچر سے دیش برباد ہو رہا ہے میں نے آپ ہی کے شبد آپ کو سنائیں اب آپ نے تین مہینے کے لیے بڑھا دیا بتائیے اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستوں پردھان منتری نریندر مودی نے وپکش کا مزاک اڑایا تھا کانگریس سماجوادی پارٹی کا مزاک اڑایا تھا کہ انہیں دس سال میں کسان کی یاد آتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی پول کھولنے آیا ہوں کسانوں کی سچی سیوہ میں کر رہا ہوں سریعے پردھان منتری نے کیا کہا تھا جو بات میں سمجھا رہا ہوں گاؤں گاؤں بتاؤگے ہر کسان کو بتاؤگے سچائی ان کو سمجھاؤگے جھوٹ پھیلانے والوں کو قرارہ جواب دھوگے پکا دھوگے میں آپ کو سمجھا تھا یہ کانگریس والے چناؤ کے پہلے یہ سارے مہا ملاوٹی لوگ ایسے ہی ہے کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو ان کے سارے چیلے چپاٹے ہو وہ کیا کرتے ہیں دس سال میں ایک بار ان کو کسان ہی آز آتا ہے دس سال میں ایک بار اور وہ بھی چناؤ کے پہلے یاد آتا ہے اور پھر کرج معافی کا بخار ان کو چڑھنے لئے جاتا ہے کرج معافی کا بخار چڑھنے لئے جاتا ہے اور کرج معافی کا بخار چڑھ کے ریوڑی بانٹ کر کے کسان کی آنکھ میں دھول جونک کر کے بوٹ بٹور لینا یہ چانا کی وہ سکھ گئے تھے لیکن ان کو پتا نہیں تھا اب ان کو موڈی ملا ہے مہنگا پڑ جائے گا ان کی پول کھول کے رکھ دے گا ان کے جھوٹ کے نکاب کو کھول کے رکھ دے گا اور سچی کسان کی سیوہ کیا ہوتی ہے یہ موڈی کر کے دکھائے گا اور اس لئے پارلانمنٹ میں دیکھا ہوگا ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے واقعی پردان منتری کسانوں کی سچی سیوہ تو بی جی پی سرکاری کر رہی ہے آپ کا گرہ راج منتری عجی مشرہ ٹینی ابھی بھی اپنے پد پر بنی ہوئے ہیں ان کے بیٹے مونو مشرہ پر آروپ ہے کہ انہوں نے کسانوں کو روند دیا تھا پردان منتری میں بلکل نہیں بھولا ہوں جب آپ سے ملنے میگھالے کے راجپال ستپال ملک آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ سنگھو اور ٹیکری بارڈر پر کسان سنگرش کر رہا ہے اور مر رہا ہے تب بکول ستپال ملک آپ نے کہا تھا وہ میرے لئے تھوڑنا مر رہا ہے تو وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں پردان منتری آپ سے کہ آپ کسانوں کی کیسی سیوہ کر رہے ہیں اور آپ کا جو ریوڑی کلچر ہے وہ کانگریس یا سماج وادی پارٹی کے ریوڑی کلچر سے کتنا جدہ ہے میں سنسد میں آپ کے اس بھاشن کو بھی نہیں بھولا جس بھاشن میں آپ نے کہا تھا کہ میں کانگریس کی جو اسفلتائیں ہیں آپ کی ناکامیاں ہیں انہیں گاجے باجے کے ساتھ آگے نکالوں گا اور آپ بات کر رہے تھے منرے گا کی یہی منرے گا سنجیونی کی طور پر ثابت ہوا تھا لوک ڈاؤن کے دوران جب غریبوں کو شہروں سے نکالا گیا تھا مجبور ہو گئے تھے وہ سڑک پر چلنے کے لئے پردان منتری تب اسی منرے گا نے اس غریب کی جان بچائی تھی مگر آپ بھول جاتے ہیں جب آپ کی اپنی باری آتی ہے اور آپ کا میڈیا بھی دیکھئے ان کو شرم بھی نہیں آتی دوستوں آج میرے خیال سے ڈی ٹی وی کو چھوڑ کر کسی بھی میڈیا چینل نے اس پر ڈیویٹ نہیں کیا قائدے سے میں کارکرم کل کرنا چاہتا تھا مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے نیوز چینلز ریوڑی کلچر پر ڈیویٹ کر رہے ہیں سوائے ڈی ٹی وی کو چھوڑ کر کسی نیوز چینل نے جو تین مہینے کے لئے بڑھا دیا گیا ہے مفت آناج کی جو سکیم اس پر کسی نے ڈیویٹ نہیں کی کیوں کیونکہ اس سے بھارتی جنتہ پارڈی کو شرمیدگی جھلنی پڑتی ہے اور آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جب مکہ بنتری آدھتنات نے کہا تھا کہ یہ وہ دیش ہے یہ وہ راج ہے جہاں سب نے لکڈاؤن کا نسرن کیا کسی نے لکڈاؤن کے نیموں کا اولنگھن نہیں کیا یہ وہ دیش ہے جہاں ریوڑی نہیں باٹی گئی اسی ساس میں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مفت آناج بھی باٹا گیا مفت ویکسین بھی دی گئی پہلی بات تو یہ مکہ بنتری آدھتنات مجھے بات سمجھائیے یہ مفت ویکسین کیا ہوتا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے جو سیکرٹ الیکٹورل بانڈز یعنی سیکرٹ چناؤی چندہ ہے وہ جو جمع کیا ہوا ہے آپ نے اپنے دفتر میں اپنے بینکوں میں کیا وہاں سے پیسہ نکال کے آپ نے مفت ویکسین دی ہے کیا وجہ ہے جو آپ مفت آناج بھی باٹ رہے ہیں جن آناج کے تھیلوں میں آپ کی اور پردان منطری ناریندر موڈی کی فوٹو تھی کیا وہ آپ نے اپنی جیب سے لوگوں کو دیا ہے نہیں نا یہ سب دیش کے خزانے سے آ رہا ہے اور اس دیش کے خزانے میں عام آدمی اپنے ٹیکس کے ذریعے چاہے پرتیقش ہو چاہے اپرتیقش ہو چاہے ڈائریک ٹیکسز ہو چاہے ان ڈائریک ٹیکسز کے ذریعے وہ اس خزانے میں یوگدان دیتا ہے تو آپ احسان کیوں جتلا رہے ہیں بھائی کس بات کا احسان اور مکہ منطری عادتنات آپ کہہ رہے ہیں یہ اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں ریوڑی نہیں باٹی گئی جہاں لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں نے نیم کانونوں کا پالن کیا مگر یہ اکیلہ دیش ہے جہاں اکسجن کی کمی کی بات کرنے پر ایک سن نام کے اسپطال پر لکھنوں میں ایف آئی آر درج کی گئی اس پر کالا بازاری کا آروپ لگایا گیا یہ اکیلہ دیش ہے جہاں جس نے اکسجن کی مانگ کی سیلنڈر پر یا اپیل کی اس کے خلاف ایف آئی آر کی دھمکی دی گئی یہ اکیلہ دیش ہے یوگی عادتنات جی اسے نہ بھولیں اور یہ گورو حاصل ہوا تھا اتر پردیش سرکار کو تو کراپیا ان آنشک اور سویدھا وادی جو گورو ہے نا اس کا ذکر نہ کریں اور دوستو ریوڑی کلچے کی حد جو ہے نا وہ تمیلان میں دکھائی تھی میں آپ کو یہ خبر دکھانا چاہتا ہوں کچھ دنوں پہلی کی خبر ہے اس پر گور کیجئے گا تمیلان میں بی جی پی کا بڑا اعلان پردھان منتری موڈی کے جن دن پر پیدا ہونے والے بچوں کو دیں گے سونے کی انگوٹھی انگوٹھی کا بزن دو گرام ہوگا ہر انگوٹھی پر پانچ ہزار روپے خرش ہوگا یہ ریوڑی نہیں یہ تو کچھ اور ہی ہے یہ تو پورا برگر ہے کیا ہے یہ ریوڑی گجک کیا چیز ہے بھائی اور جیسا کی وپک شاپ سے سوال کرتے رہتا ہے کہ جب غریبوں کے لیے کچھ بانٹا جاتا ہے تو تنس کسا جاتا ہے چاہے مفت بجلی پر ہو چاہے مفتہ ناج پر بھی ہو آپ خود کریں ٹھیک ہے مگر جب کورپریٹ ٹیکسز کم کیے جاتے ہیں اوہ دیوگپتیوں کے لیے جب کورپریٹ ٹیکسز نہیں بڑھائے جاتے ہیں جب ہمارے بینکوں کا پیسہ لوٹ کر میہل چوکسی لالت موڈی ویجے مالیا نیرہ موڈی تمام لوگ جو ہیں بھاگ جاتے ہیں تب یہ ریوڑیاں کہاں جاتے ہیں بتائیے نا ان سوالوں کا جواب تو دینا ہوگا اس سے بچا نہیں جا سکتا آپ کے سممانت گلو اور کالو بے شک اس پر ڈیبیٹ نہ کریں مگر جب آپ ریوڑی پر بات کرتے ہیں تو آپ کو بتلانا پڑے گا کہ آپ نے تین مہینے کی میاد کیوں بڑھا دیئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو گجرات اور ہیماشل میں چناف جیتنا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ میاد بڑھا بھی دیں گے میڈیم سے سوال نہیں کرے گا حقیقت یہ ہے بھارت ایک الگ دیش ہے دوستوں بھارت کی طلنا امریکہ برٹن سے نہیں کی جا سکتی یہاں کا جنمانس غریب ہے غریبی ریخہ کے نیچے بڑے پیمانے پر لوگ رہتے ہیں وکاس ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا ہے کئی جگہوں پر ہمارے گاؤں تک نہیں پہنچا ہے اور یہ پچھلے پچھتر سالوں کی سرکار پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے سرکاریں اگر ریوڑی کلچر کرتی ہیں یا ریوڑیاں باٹتی بھی ہیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ موڈی سرکار کی نگاہ میں ہمیں ہر شناب جتنا ہے دوسری بات اگر ایسا نہیں کیا گیا تو غریبوں کے لیے مشکل ہو جائے گی اس لئے سرکار کے من میں کبھی نہ کبھی یہ بات بھی ہوتی ہے کہ غریبوں کو مدد پہنچانی ہے مگر ریوڑی باٹنا آپ کی شرطوں پر نہیں ہو سکتا میری اس بات پر غور کیجئے گا اب سار شرما کو دیجئے جاست نمسکار